ملک کے حالات سے آپ باخبر ہیں میں نے اس سے پہلے بھی نصیر آباد کے جلسے میں اور کل بھی سعودہ میں کہا اور کئی جگہ پر کہا ہے کہ ہمیں ان بی جے پی کے دلالوں سے درنے کی ضرورت نہیں ہے بہت خوب بہت خوب اور دراصل بات یہ ہے کہ جنس کو جنس سے محبت ہوتی ہے اللہ والوں کے چاہنے والوں کو اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے یعنی اللہ کے ولیوں سے اللہ والوں کو محبت ہوتی ہے اور آشیکوں کو آشیکوں سے محبت ہوتی ہے تو یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے کہ ہمیں سرکاروں سے محبت اور ایک وہ ہے جو دلالوں کو دلالوں سے محبت ہوتی ہے توایف کو توایف سے محبت اسی طرح سے ان بی جے پی کتوں کو اور اس رسس اور سنگ پریوار کو اپنے جنس سے محبت ہے اور وہ ایسے کہ انہیں محبت ہے تو ان کتوں سے جو جہنم کے اندھن ہے اور یہ خود جہنم کے اندھن ہے لہٰذا ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ ہندوستان میں ہمارا کوئی بالباقہ نہیں کر سکتا کسی کے باپ میں اور کسی کسی کے باپ میں اتنا دم نہیں اور کسی ماں نے ایسا جنہ نہیں جو ہمیں ہندوستان سے نکالے کیا بات ہے بہت خوب ہم غریب نواز کے ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہمارے گلے میں حضور غوث آزم کا پتہ حضور غوث پاک کا پتہ ہمارے گلے میں ہے تو ہماری گردن پر حضور غوث آزم کا پتہ ہے گردن میں حضور غوث آزم کا پتہ اور وہ غوث آزم جن کے تعلق سے آلہ حضرت فرماتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا خاما تیرا سیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا تو غوث آزم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نہوں اور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نہوں کے ہندوستان میں اگر اللہ کسی قافر کو حکومت دینا جانتا ہے تو مسلمانوں کو اور غریب نواز کے چاہنے والوں کو ستانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حکومت چھیننا بھی جانتا ہے کیا بات ہے بہت خوب لہذا اس حکومت کے خلاف اپنی آواز کو ضرور بلند کریں کسی سے نہ ڈریں زندگی موت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہم ڈرتے اللہ سے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا تو یہ دلے اور یہ دلال ہمیں کیا ہندوستان میں نکال ہمیں ہندوستان سے ہمیں کیا نکالیں گے بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یاد رکھنا کسیدن ہم نہیں اس دن تم نہیں جب تک ہم ہیں تب تک تم ہو جس دن ہم نہیں اس دن تم نہیں کیونکہ جب تک دنیا میں مسلمان ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جس دن مسلمان نہ رہا اسی وقت قیامت آئے گی تو ہمارے بقا سے تمہاری زندگی ہے اور ہم باقی نہ رہیں گے تو تم پر ہی قیامت آنے والی ہے لہٰذا دعائیں کرو کہ ہم باقی رہیں اور ہمارے اوپر تو سرکار غریب نواز کا قرم ہے جن کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو حکومت کے سپاہی نہ اٹھا سکے تو جن کے بسائے ہوئے مسلمان کو اس حکومت کیا نکالے گا بہت خوش ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت حضور جیلانی میاں صاحب قبلہ نعرے تکبیر بس احتجاج میں ان باتوں کا دھیان رکھیں کہ ان احتجاج میں کوئی بھی کفریہ قلمات آپ نہ پڑھیں نہ ایسے کام کریں جس پر جس سے کفر کی زد میں کوئی آئے ان باتوں سے بچے اور تمام فرقہائے باطلا وہابی ہو دیوبندی ہو کیونکہ ہم سنیوں کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ہم عالی حضرت کے ماننے والے اور حضور تاج الشریعہ کے غلام حضور تاج الشریعہ کے غلام ہیں ہمیں 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 کسی وہابی دیوبندی کی سمرتھن کی ضرورت نہیں ہے تو وہابی دیوبندیوں کے ساتھ میں اس احتجاج میں شرکت نہ کریں اس بات کا ضرور بضرور خیال رکھیں اور احتجاج کرنا ہے تو سنی اپنا احتجاج کریں ہمارے اندر وہ دم ہے کہ اگر ہم اٹھ کھڑے ہو گئے تو یہ حکومت کو تختہ چھوڑنا پڑے گا بات ہو بات ہو سنی اپنا چھو دیکھو دیکھو کون آیا سنی اپنا چھو بہر کیف ہم سنی مسلمان ہیں اور مجھے وہ شیر یاد آتا ہے کہ ہمارے پاس آوگے تو موکی کھا کے جاؤگے جدھر نظر اٹھاؤگے رضا کا نام پاؤگے ہمارے پاس آوگے تو موکی کھا کے جاؤگے جدھر نظر اٹھاؤگے رضا کا نام پاؤگے ملی ہم یہ وہ رہ بری ہے ہم گلام اظہری کہ چرچہ جس کا عام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا 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 سبحان اللہ امام احمد رضا زندہ بات مسلک اعلی حضرت پائندہ بات مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ بات حفظ نام اسے رسالت کا جو ذمہ دار ہے السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم وآلیکم